موسیقی اور وہ اینگلو انڈین لڑکی جو اپنے سونے کا ہار جویلر کو دے چکنے کے بعد سوچ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی اور جس کے بال ریشمی نہیں تھے اور جس کے فراغ کے اڑے اڑے ہوئے رنگ نے بنگالی جویلر کو اس قدر گہرا تنس کرنے پر آمادہ کر دیا تھا چونکوٹھی جیسے کسی نے اسے ایک موٹی گالی جڑ دی ہو ہوا میں اڑتے ہوئے بھورے بالوں کی لٹکو پھیرتے ہوئے کہا نہیں نہیں ڈورتھی جونسین لامار ہوتی تو ہندوستان کے ایک معمولی سے شہر کی زلیل سی دکان میں اپنا زیور بیچنے نہ آتی اور نہیں وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی سفید کاغذ پر دوڑتی ہوئی فاؤنٹین پین کی سنہری نب کو دیکھنے لگی جو نننے نننے خوبصورت حروف بناتی ہوئی بڑی تیزی سے اپنے پیچھے سیاہ نقص چھوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی اس پر دستخط کر دیجئے میڈم بنگالی جویلر نے کہا تیزی سے دوڑتی ہوئی نب کب رکی اسے اس کا خیال بھی نہ رہا اچانک بڑے سے سفید موٹے کھاتے کی تحریر پر اس نے ایک تائرانہ نظر ڈالی اور پھر جلدی سے جویلر کی بتائی ہوئی جگہ پر دستخط کر دیا اور ایک سو دس روپے کے نوٹ سمالتی ہوئی وہ سائیکل کے اگلے چکے کو دبا کر ہوا دیکھی رہی تھی کہ پھر بنگالی جویلر کی آواز نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا اونڈیل دیا اور روپے کی ضرورت آپڑے تو بے تکلف آ جائیے گا میڈم زیور نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں صرف آپ کا ہونا کافی ہے اس کے جی میں آئی کہ تمام نوٹ چاک کر کے کمینے جویلر کا مو پر دے مارے اور چیخ چیخ کر رونے لگے لیکن وہ ایسا نہ کر سکی دوسرے لمحے ہی اس کے تحت شعور میں جان کھانستا ہوا بے بسی کی حالت میں نمدار ہوا اور وہ چپ چاپ گھر کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر ہو لی دور تھی جانتی تھی کہ جویلر صرف جویلر ہی نہیں بلکہ دلال بھی ہے اور لڑکیوں کو پھانس کر وہ شہر کے کارخانہ داروں مل مالکوں اور رئیس افسروں کے سپرد کر دیتا ہے اور اس طرح کافی روپے وہ کما لیتا ہے انگلو انڈین لڑکیوں کی تو وہ ٹوہ میں رہتا ہے جسے خریدار خاص طور پر پسند کرتے ہیں اس طرح دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں اسے زیادہ دلالی مل جاتی ہے اور اس نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسی جویلر کے پاس جانا مناسب سمجھا تھا یہ جویلر شہر کے کچھ کنارے رہتا ہے اس نے سوچا زیور بیچتے ہوئے اسے کوئی جانا پہچانا ہوا آدمی دیکھ نہ پائے گا اس نے سوچا تھا اگر اپنا آپ ٹھیک ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جویلر کو اتنی جرت ہی نہ ہوگی کہ وہ کسی شریف خاتون کو آوارگی کی دعوت دے سکے وہ عورتیں تو آپ ہی جویلر کے پاس اس غرض سے آتی ہیں جو کمینی ہیں جنہیں گناہ نے کچھ اس قدر ملوث کر دیا ہے کہ وہ چند روپے یا ایک لمحاتی عیش کے لیے اپنی عصمت تک بیچ ڈالتی ہیں اور یوں وہ اپنی زلت کا سامان آپ پیدا کرتی ہیں انسانیت کے عالی ترین جوہر کو تباہ کر دیتی ہیں وہ تو شریف ہے جویلر کو کیسے جرت ہو سکتی ہے لیکن بنگالی جویلر اپنی کمینگی سے باز نہ آیا اس نے دورتھی کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہوئے جھجک محسوس نہ کی اور آج وہ بنگالی جویلر کی اچھالی ہوئی کیچڑ کو اپنے دامن پر صاف دیکھ رہی تھی دورتھی سوچتے سوچتے پھر اپنے خیالوں کی گہرائیوں میں ڈوب سی گئی سائیکل دورویا درختوں اور مکانوں کے بیچوں بیچ گزرنے والی اکیلی اور بیوہ کی چھاتی کی طرح ویران رہنے والی سڑک پر آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی سیاہی مائل سبز درختوں کی قطار پیچھے کھسکتی جا رہی تھی سائیکل پر بیٹھے بیٹھے دورتھی نے نظر اٹھا کر دیکھا سڑک کا بایاں موڑ قریب تھا جہاں سے اسے اپنے گھر کی طرف جانے والی سڑک ملتی تھی سرخ نیٹو والا گرجہ اس کے سامنے تھا گرجہ کی این پیشانی پر کندہ تھا یسو نے کہا اٹھ اور لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی دورتھی نے سوچا کاش اسے کہیں خداوند یسو مل جاتا اس وقت وہ اپنا سر پورے فلوس سے اس کے قدموں پر ڈال کر کہتی اے مردہ لڑکی کو زندہ کرنے والے مقدس خدا تجھ سے ایک بیبس اور لاچار لڑکی دعا کر رہی ہے کہ تجھے تیری ماں ورجن میری قسمت کی قسم کہ میری قسمت کی موت سے پہلے خود مجھے موت آ جائے مجھے اس جہاں سے اٹھا لے اپنے پاس عرش کی بلندی پر جہاں پہنچ کر کوئی بنگالی جویلر مجھ پر کیچڑ نہ اچھال سکے گرجہ فرلانگ بھر پیچھے رہ گیا اس کی سائیکل اکیلی سڑک پر مونگ دلتی چلی جا رہی تھی اور دور تھی کوئی اسو کہیں نہ مل سکا جب وہ اپنے کمرے کے قریب آئی تو اندر سے جون کے خانسنے کی آواز نے اسے چونکا دیا وہ جلدی سے سائیکل کو دروازے والے زینے سے لگا کر اندر لبکی لیکن اتنی دیر میں جون کی خانسی بند ہو چکی تھی اور وہ تکیہ کے سہارے نیم دراز کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ تولیے سے پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کو خوشک کیے جا رہا تھا جیسے میلوں کی مسافت تیہ کر لینے کے بعد وہ بلکل نڈھال ہو گیا ہو دورتھی نے خلاف توقع جون کا چہرہ اترا ہوا دیکھا جون کے کانوں میں جب دورتھی کے قدموں کی چاپ گئی تو اس نے گردن گھومائی آ گئی ڈارلنگ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیوں؟ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ دورتھی سامنے والے سٹول کو پلنگ کے قریب کھینچ کر بیٹھ گئی اور جون کے ہاتھ سے تولیہ لے کر اس کے پسینے کو خود پہنچنے لگی ہواسی آ گئی ہے شاید خون بھی آیا ہے خون؟ دورتھی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں کسی نے تیز اور زہر میں بھیگا ہوا نشتر چبا دیا ہو تین مہینے کے بعد آج پھر خون آ گیا تھا دورتھی نے دیکھا جیسے وہ ڈوب رہی تھی سمندر کے بیچ و بیچ طوفان کے یلغار میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے اس نے انتہائی کوشش کی ہاتھ پیر مارے تڑپی اچھلی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ جلد ہی ساحل سے جا لگے گی تو یقایک اسے پھر غیر مرئی ہاتھوں نے سمندر کے بیچ و بیچ پھیک دیا پھر وہی طوفان وہی تھپیڑے وہ سوچ کی گہرائی میں ڈوبتی ہی چلی جا رہی تھی پھر آپ ہی آپ چونکی دیکھا تو جان ٹکٹکی لگائے اسے دیکھ رہا ہے اداس غمدیدہ جیسے دور تھی کہ دکھوں کے ایک ایک لمحہ ایک ایک پل سے واقف ہو اس کے دل کی گہرائیوں میں سلکتی ہوئی آگ میں اس کے ساتھ خود بھی جل رہا دور تھی جس کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے اور جو بھول گئی تھی کہ ڈاکٹر نے جان کے سامنے مغموم رہنے کی سخت ممانعت کی ہے اپنے آنکھوں میں آئے ہوئے دل کے خون کو چہرہ پھیر کر خوش کیا کہ جان دیکھ نہ پائے میرے جانے کے بعد کہیں تم گئے تھے ہاں ذرا سامنے سڑک تک اکیلے گھر میں بیٹھے بیٹھے تبیت گھبرا رہی تھی سوچا ذرا ٹہل لوں جی بھال ہو جائے گا آتے آتے بہت تھک گیا تھا ڈارلین دور تھی جانتی تھی کہ ڈاکٹر ہو رہے جب اسے بستر سے اٹھنے تک کو نہیں کہا ہے جان اتنا چلا تو پھر خون آ ہی گیا ہوگا وہ جان کو ایک منٹ بھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ اٹھنا چاہے تو اکیلے میں کیسے اٹھ سکے گا آج اس کی محنتوں پر پانی پھر گیا جو ڈر لگا ہوا تھا وہی ہوا کاش وہ آج اسے تنہا چھوڑ کر نہیں جاتی یا جانے سے پہلے اسے ہر طرح کی تاقید کر دی ہوتی اس کے جی میں آیا کہ وہ باہر نکل پڑے اور آنکھوں میں بہن آنے والے سیلاب کو چھوڑ دے تاکہ اس طرح اس کے دل کا سارا وبار سارا درد دھل جائے لیکن وہ جان کو چھوڑ کر نہ جا سکی اور سیلاب کو ضبط کر لیا اس نے سوچا کہ وہ جان سے پہلے خود نہیں مر سکتی انسان کتنا مجبور ہے وہ سوچتی رہی سوچتی رہی اور آفتاب دور گھنے درختوں کے نیچے اتر گیا دھیرے دھیرے فضا میں دھنالکہ پھیلنے لگا اور اداس ماحول اور بھی اداس ہو گیا دورتھی پلنگ پر بیٹھ کر جان کے سر کو اپنی گود میں لیے آہستہ آہستہ سہلاتی رہی اس کی نگاہیں دور آسمان پر کھولی ہوئی شفق پر لگی ہوئی تھی جو دھنالکے میں جذب ہوتی جا رہی تھی جان جو اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر سو گیا تھا اس نے آہستہ سے اسے سر کو اٹھا کر تکیے پر رکھ بیا کمرے میں دھنالکہ گہرہ ہوتا جا رہا تھا وہ لٹے ہوئے انسان کی طرح بوجھل قدموں سے لیمپ تک گئی اور لیمپ روشن کر دیا اس نے دیکھا میز پر بیکری والا لڑکا نہ جانے کب روٹی رکھ کر چلا گیا تھا روٹی دیکھ کر جیسے سوئی ہوئی بھوک بیدار ہو گئی اسے احساس ہوا کہ وہ صبح سے دو توش اور ایک چائے کی پیالی پر اب تک ہے اس نے سوچا اسے کچھ کھا لینا چاہیے بھوک تو آدمی کو اور بھی نڈال کر دیتی ہے کھون کھون اوہو وہ ابھی سوچی رہی تھی کہ اس کا شوہر خانسی کے باعث نین سے جاگ اٹھا اور پھر خانسی کا تسلسل کچھ اس طرح بن گیا کہ دورتھی ڈر گئی نوادہ اسے کچھ ہو نہ جائے جون کھانستہ ہی جا رہا تھا اور دورتھی اسے بازوں کا سہارا دیئے اس کی پشت پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہی تھی نہایت گھبرائی ہوئی پھر جون کی کھانسی دھیرے دھیرے تدریجی طور پر تھم گئی اور وہ کٹی ہوئی شاک کی طرح دورتھی کے بازوں میں جھول گیا اور سر کو پلنگ سے نیچے کر کے تھوکتا رہا دورتھی متوہش نگاہوں سے چراغ کی روشنی میں اس کے تھوک اور کھنکار کے ساتھ آئے ہوئے خون کی سرکی کو دیکھ رہی تھی قریب تھا کہ وہ خود بے ہوش ہو جاتی کہ اس نے ضبط کیا اپنے آپ کو سمحالا دیکھو دورا خون تو نہیں دورتھی نے پلنگ سے جھانک کر ایک دفعہ دیکھا اور کوشش کرنے کے باوجود وہ جھوٹ نہ بول سکی وہ سچ بھی نہ بول سکی خاموش رہے دل میں اٹھتے ہوئے توفان کو دبائے آنکھوں سے بہ آنے والے سیلاب کو تھامے کچھ لمحوں کے بعد جون نے خود ہی جھانک کر دیکھا لیمپ کی متکوک روشنی میں فرش پر جا بجا خون کے دھبے نظر آئے دورتھی نے دیکھا کہ یہ دیکھ کر اچانک اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور پیشانی اور جسم پر پسینے بڑی تیزی سے بہنے لگے ہیں وہ تولیہ لے کر جون کے پسینے کو خوش کرنے لگی اس نے محسوس کیا کہ اس وقت اسے ضبط کرنا ہے وہ جون کو کیا سمالے گی وہ خود نڈھال ہوتی جا رہی ہے وہ خود برسوں کی مریض نظر آنے لگی ہے اور پھر جب اس کی اس کیفیت کی طرف جون کا خیال گیا تو متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا کیا ہوا دورا تم اس قدر گھبرا کیوں رہی ہو اور اچانک دورتھی کو احساس ہوا کہ اس کا یوں پریشان ہو جانا اس کے بیمار خاند کے لیے کس قدر مذر ثابت ہو سکتا ہے جون کے لیے یہ زہر سے کم نہ ہوگا اس نے جون کی پیشانی کا ایک طویل محبت آفریم بوسا لیا اور بولی نہیں ڈارلنگ کچھ بھی تو نہیں اور یہ کہتے کہتے اس کا دل بھرایا اس کے جی میں آئی کہ آج وہ جون سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے کچھ اس قدر کی اس کا درد دھل کر بہ جائے وہ لرستہ ہوا نچلا ہونٹ داتوں تلے دبائے رہی دبائے رہی بہت خون آیا ہے ہے نا دورا اور ڈورتھی نے سوچا جواب میں کہہ دے نہیں مگر وہ سامنے پڑے ہوئے خون کو دیکھ رہی تھی جو فرش پر جم کر کلیجی کی طرح ہو گیا تھا ایک سخت اور پتریلی حقیقت جس سے فرار ممکن نہیں وہ جون کے اس سوال کا جواب نہ دے سکی اب جون اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر جنگلے سے باہر کھلے ہوئے آسمان کو تک رہا تھا جہاں درختوں کے جھنڈ پر سے چاند اوپر اٹھ رہا تھا جس کے چہرے پر بھی زردی چھائی ہوئی تھی نہ جانے کس کے سوگ میں نہ جانے کس غم میں اور اب تو اسے جون کی زندگی سے مایوسی ہو چلی تھی وہ جون کے قریب سٹول پر بیٹھی اپنے خیالوں میں ڈوبی رہتی اس کے کانوں میں جیسے کوئی کہتا رہتا یہ سب جھوٹ ہے دور تھی کہ ڈاکٹر سب جھوٹ بولتے ہیں جون پھر سمل نہیں سکتا جون اب جی نہیں سکتا بیس روز کی لگتار محنتوں اور انتھک کوششوں کے بعد جب اس کی صحت میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا تو اسے کتنی مسررت ہوئی تھی جیسے شش جہد کی دولت مل گئی کتنی مصیبتوں سے وہ اس کا علاج کراتی رہی دفتر کے منیجر سے پیشگی مانگی اس نے دھتکار دیا نوکری چھوٹ گئی ڈاکٹروں کی خوش آمدیں کی حتیٰ کہ اس کمینے جولر کی گالی تک سننی پڑی اس دوران میں اس کا نوکر تک بھاگ گیا جون کے علاج کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام اسے خود سمحلنے پڑے اور اب اس کی تمام محنتوں اور کوششوں پر پانی پھر گیا تھا جیسے ساحل کے قریب آئی ہوئی ڈورتھی کو پھر کسی غیر مرئی ہاتھ نے سمندر کے بیچ دھکیل دیا ہو یہ دیکھ کر اسے کتنا صدمہ ہوا آہ ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا نہ رہا سمندر میں ڈوبی ہوئی ڈورتھی نے سوچا اگر جون مر گیا تو جیسے کسی نے اس کے سینے پر میخ رکھ کر زور سے ہتوڑا دے مارا ہوں اس نے جنجلا کر اپنے ذہن پر اُبھرتی ہوئی تصویر کو بڑی بے دردی سے نوچ میکا وہ کسی حالت میں جون کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی کچھ دیر وہ خالی اس ذہن ہو کر جون کو دیکھتی رہی جس کے چہرے کی سرخی اس کے خون کے ساتھ بہ گئی تھی اور جون حلوی کی طرح زرد ہو کر رہ گیا تھا ہڈیوں کے ڈھچر جون کی طرف دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے ماضی کی طرف جھانک کر دیکھا جہاں وہ جون کے ساتھ زندگی کے حسین ترین لمحات گزار چکی تھی زندگی کا کاروہ مسکراہتوں اور رنگینیوں کے جلو میں گزر رہا تھا اس وقت جون کس قدر خودصورت اور وجیح تھا کہ وہ اسے دیکھتی ہی رہتی اور کبھی نہ تھکتی جب جون لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آتا اور اپنے بھرے بھرے بازووں کی گرفت ملے کر اپنا شہد آگی ہوت اس کے ہونٹوں پر رکھ دیتا تو دورتھی کو احساس ہوتا کہ جون کی ہونٹوں کی مٹھاس بوسے کے ذریعے اس کی روح میں اترتی جا رہی اور اس کے جسم کا ذرہ ذرہ اس شہد میں بھیگ گیا ہے اور وہ سوچتی کی کاش تمام زندگی اس کیفیت کی لذت کے سہارے گزر جاتی اسی طرح وہ جون کی گرفت میں قید رہتی اور صدیاں گزر جاتی اے کاش لیکن پھر وہ جون کے دفتر چلے جانے کے بعد ہر درجہ مغموم رہتی تنہائی کا عارضی احساس اس کی حیات پر کچھ اس طرح مسلط ہو جاتا کہ وہ بارہا جون کو دیکھنے کے لیے اس کے دفتر تک جانے کا ارادہ کر لیتی مگر صرف ارادہ اور جب کبھی جون کو دفتر سے لوٹنے میں دیر ہو جاتی تو ایک ہندوستانی پردے میں رہنے والی خاتون کی طرح بیچین ہوٹتی گھر میں ایک نوکر تھا تنہائی اور بیکاری کے عذیتناک لمحوں سے چھٹکارا پانے کے خیال سے وہ کسی مصروفیت میں کھو جانا چاہتی تھی اور جب اس نے اپنے اسندیا کا ذکر جون سے کیا تو جون نے صلاح دی کہ وہ کہیں نوکری کر لے وہ جون کی باتوں کو کب نہ مانتی تھی اس نے حامی بھر لی تھوڑے دنوں بعد دور تھی ایک دفتر میں نوکر ہو گئے دفتر جانے سے ایک گھنٹہ قبل ہی وہ اور جون گھر سے نکل جاتے وہ سائیکل کے آگے بیٹھی رہتی ہے اور جون چلا رہا ہوتا اور سائیکل دو رویا درختوں سے گھری ہوئی سڑک کے سینے پر موں گلتی جا رہی ہوتی راستے میں اکہ دکہ آنے جانے والے راہگیر انہیں بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے اور سائیکل کولتار پر چرچراتی ہوئی نکل جاتی اور جب کوئی آدمی پاس نہ ہوتا تو جون اپنا ایک چوتھائی بوجھ اس پر ڈال دیتا اور پھر بے خیالی میں اس کی گردن کے نیچے سے اپنا مول آ کر اس کے گالوں کو چوم لیتا سائیکل ڈگمگا کر رہ جاتی اور وہ بظاہر غصے کا مظاہرہ کرتی تو جون ایک طویل قہقہ لگاتا جون اسے دفتر میں چھوڑ کر اپنے دفتر کو ہو لیتا اور جب وہ دفتر سے نکلتی تو دیکھتی کہ جون سائیکل لیے اس کا منتظر ہے انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا کبھی جون کسی وجہ سے خلاف معمول نہ آ سکتا تو پھر وہ گھر میں جا کر جون سے خوب لڑتی بلکل اپنے پڑوس میں رہنے والی مسلمان عورت کی طرح ڈورتھی کی زندگی پر جون اپنی تمام دلاویزیوں کے ساتھ چھایا ہوا تھا دفتر میں کچھ کر رہی ہو اس وقت بھی جون اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہوتا یا اس کے گالوں کو چومنے کے لیے بڑھ رہا ہوتا کام کرتے وقت وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح جون اس کے سامنے نہ آ جائے کرے اس طرح تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے گی ایسی جذباتیت بھی کیا اسے وہ دن آج بھی یاد ہے جب اس نے نوٹس لیتے ہوئے بے خیالی میں کانپی کے ہاشیے پر جا بجا جون ڈارلنگ لکھ دیا تھا جسے اس کے قریب میں بیٹھنے والی لڑکی نے بتایا تھا اور وہ چونک کر اس کو مٹانے میں مہو ہو گئی تھی کتنی شرمندگی محسوس کر رہی تھی اس وقت اور اب جون کی کھانسی نسبتاً کم ہو گئی تھی شاید دوہ اور انجکشن نے اثر کیا تھا یا شاید نقاحت کے باعث وہ کھانس نہ سکتا تھا ڈور تھی اگالدان اس کے قریب لائی اس نے کھنکھار کر اس میں تھوک دیا دو دن سے قریب قریب خون آنا بلکل بند ہو گیا مگر پھر بھی تھوک کے ساتھ ہلکی سرخی آئی جاتی پلنگ کے نیچے اگالدان رکھ کر ڈور تھی نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا ڈاکٹروں نے کیا کہا ڈورا کیا میں مر جاؤں گا جون نے گلاس واپس دیتے ہوئے کہا جیسے بلکل ہار گیا کیسی باتیں کرتے ہو ڈاللی ڈاکٹروں نے تو امید دلائی ہے کہ تم اچھے ہو جاؤ گے دیکھو نا خون بھی آنا بند ہو گیا ہے اور ٹیمپریچر بھی نہیں رہتا ایسی باتیں سوچ کر تم کیوں اپنے کو ہلکان کرتے ہو خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو ڈاللی خدا کے لیے میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور یہ کہتے کہتے ڈورتھی کی آنکھیں بھرائیں لیکن اس نے ضبط کر لیا آنکھوں کے آسو آنکھوں ہی میں خوشک ہو گئے جون چپ چاپ کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا صاف اور بیداغ آسمان ڈورتھی کی زندگی کی حسین اور پاکیزہ آسمان کی وسط کو وہ تک رہا تھا اچانک اس نے چہرہ پھیرتے ہوئے کہا ڈورا تمہیں یاد ہے وہ شام ہماری شادی کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے ہنیمون منانے کے لیے ہم دارجلنگ گئے ہوئے تھے صاف شفاق جھیل کے کنارے بیٹھی تو مجھے نغمہ سنایا کرتی تھی بائرن کی نظمیں لپنتکن کی کی نغمیں ٹیگور کی گیت یا کبھی کبھی چاندنی راتوں میں درخ تلے مون لائٹ اینڈ شیڈو اس وقت زندگی کتنی خوبصورت تھی ڈورو اور اس روز جب میں نے تمہیں شیلے کی نظم سنانے کو کہا تو تم نے یوں ہی ناس سے کہا نہیں پھر بڑی دیر کی منت سماجت کے بعد تم کتنی پرسوز آواز میں گانے لگی تھی جب تم نہیں ہوتے جیسے ساری کائنات تمہاری آواز کے سہر میں ڈوبی جا رہی تھی ڈارلنگ کیا مجھے تم وہ نغمہ آج پھر سناوگی وہی جب تم نہیں ہوتے وہی شیلے کی نظم اور جون نے آسمان کی طرف چہرہ پھیرتے ہوئے بڑی ملتجی انداز میں دیکھا جون کے منع کرنے کے باوجود ڈورتھی اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی اس کے بالوں میں املیاں پھیرتے ہوئے اس کے جی میں آیا کہ کہہ دے اس سے اس وقت کچھ گایا نہ جائے گا وہ گزرے ہوئے خوشی کے لمحوں کو یاد دلا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی جون کا پریشان ہو جانا اس کے لیے سوہانے روح ہو جاتا ہے وہ نہیں گائے گی تم گاؤ گی ڈال لیں اور جیسے ڈورتھی کے لاشور سے آواز آئی ہاں گاؤں گی اور وہ گانے لگی ہلکی ہلکی مدھم آواز میں جیسے کوئی روح کو زخمی کرتا چلا جا رہا ہو اور احساس تک نہ ہو رہا ہو موسیقی جب نقرہی آواز کھو جاتی ہے ذہنی فضا میں تھر تھراتی رہتی ہے خوشبو جب محملی پھول پزمردہ ہو جاتے ہیں اس حص میں زندہ رہتی ہے جس کو اس نے بیدار کر دیا ہے گلاب کی پتیاں جب گلاب بکھر جاتا ہے محبوب کی سیج پر بکھیر دی جاتی ہیں اسی طرح تیرے خیال پر جب تو میرے پاس نہیں ہوتا خود عشق آرام کرتا ہے رفتہ رفتہ جان کی حالت سملتی جا رہی تھی اگرچہ اسے کھانا وانا حضم نہیں ہوتا تھا اور اجابت نسبتا زیادہ ہونے لگی تھی لیکن دورتھی اور ڈاکٹروں کو یقین تھا کہ جان مائل بسہت ہے خون آنا قطی بند ہو گیا تھا بخار بھی نہیں آتا قیع اور دست تو شاید موسم کی خرابی یا دماؤں کے زیادہ استعمال کے باعث ہوتا تھا دورتھی کی محنت اور روپے خلاف توقع زائے نہیں ہو رہے تھے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اسے ایک فکر دامنگیر ہوتی جا رہی تھی پیسے کا خرچ زیادہ تھا اور آمدنی کا راستہ مسدود اس نے اپنا ہار بیش دیا سامان فروغ کر دیئے بینک میں جان کے نام سے رکھے ہوئے وہ روپے جو جان کے والد مرتے ہوئے اسے دے گئے تھے قریب قریب ختم ہو گئے تھے وہ کہاں جائے اس تاریخ دنیا میں اسے دور نزدیک روشنی کی ایک کرن بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی دورتھی چپ تھی آس پاس اندھیرہ تھا وہ دورتھی جو جان سین تھی لامار نہیں تھی جو ہندوستان کے چھوٹے سے شہر میں مفلس قلاش پڑی تھی کوئی بھی نہ تھا جو اس کی آنکھوں میں سے امٹتے ہوئے آنسو کو خوشک کرتا مایوسی کے اس تیرہ اتار ماحول سے نکالتا اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا جسے بیچ کر وہ اس کا علاج اگر زیور نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں میڈم صرف آپ کا ہونا کافی ہے جیسے دور بہت دور سے ایک منہنی سی آواز آ رہی تھی اور وہ بنگالی جوہلر اس اتھا تھاریکی میں منارہ نور کی طرح اُبھرتا سا دکھائی دیا جیسے ڈوپتے کو تنکے کا سہارا بنگالی جوہلر اور ڈورتھی نے اپنے ذہن پر اُبھرنے والی تصویر کو بڑی بے دردی سے نوچھیں کا اگر زیور نہ ہو اگر زیور نہ ہو اگر زیور نہ ہو ڈورتھی نے گھبرا کر اپنے کانوں میں اُنگلیاں ٹھوس لیں ڈورتھی ڈورو تم بولتی کیوں نہیں ہاں وہ بولی مگر جیسے اس کے پاس بولنے کو اور کچھ نہ رہ گیا ہو ڈورتھی تمہیں کیا ہو گیا ہے اب میری باتوں کا جواب بھی دینا گوارہ نہیں کرتی کل اس شپٹومایسن کے انجکشن بھی نہیں دلائے جا سکے ڈاکٹروں نے سینیٹوریم میں داخل کروانے کو کہا تھا تم سے وہ بھی نہ ہو سکا آخر تم کیا چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں یہ کہتے کہتے جان کی آنکھیں بھرائیں اس کی آواز رند گئی اور ڈورتھی کو ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں نشتر چھو دیا ہو وہ تڑپ اٹھی نہیں نہیں جان ڈارلنگ تم ایسا نہیں کہو تم خدا کے لیے یوں نہ کہو اس کا جی بھرائیا اور وہ سب کچھ بھول کر سب کچھ فراموش کر کے اس کے گالوں سے لگتر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہ دیکھ کر جان زبط نہ کر سکا گھنٹوں وہ روتے رہے گھنٹوں جیسے سارا دکھ سارا درد دھل کر بہ رہا ہو جیسے کائنات میں بجز دونوں کے اور کوئی نہ ہو ڈورتھی اور ڈورتھی بدستور سائیکل میں ہوا بھرتی رہی ڈارلنگ ڈارلنگ چھپ رہی ڈورو تم مر تو نہیں گئی کیا ہے ڈارلنگ خیالوں میں کھوئی ہوئی ڈورتھی چونکی اور اس نے سوچا کاش ایسا ہو سکتا کاش وہ یہ سب دیکھنے کے پہلے مر گئی ہوتی اے کاش تم آج کہاں جا رہی ہو ڈورو ڈورتھی نے پمپ سائیکل سے نکالتے ہوئے کہا روشنی لانے گھر کی تاریکی کے لیے روشنی تو چاہیے ہی میں سمجھا نہیں تم آج کیا کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہوں ڈارلنگ پڑوس والی مسلمان عورت کہتی ہے کہ جنت میں پھول ہوتے ہیں اور جہنم میں آگ میں آج جہنم جا رہی ہوں جہنم سے روشنی لانے اس کی آواز میں درد تھا روحانی کرب اور عذیت کا پرتو تھا اور وہ باہر نکل گئی دورویا مکانوں اور درختوں سے گھری ہوئی سنسان اور بیوہ کی چھاتی کی طرح تنہا رہنے والی سڑک کے سینے پر ڈورتھی کی سائیکل مونگ دلتی ہوئی آہستہ آہستہ چلنے لیں آہستہ آہستہ جیسے چکے کی ہوا نکل گئی ہو اور ڈورتھی سائیکل پر بیٹھی اپنے ماحول سے لاپروا سوچ کے سمندر میں ڈوبی رہی آج اسے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا آج وہ خود اس پستی میں گرنے جا رہی ہے کچھے دھاگے سے بندھی ہوئی ایک غیر محسوس طاقت کے ماتحت سوچتی ہوئی آنکھوں سے بہ آنے والے سہلاب کو روکے ہوئے سرک ہنٹوں سے بنی ہوئی گرجہ کی امارت اس کے قریب آگئی تھی اس کی نگاہیں آپ ہی آپ یسوع مسیح کے مجسمے پر جا لگیں یسوع کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے جیسے وہ کسی کو اپنی پناہ میں لے لینا چاہتا ہو اور اس کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہت تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں لڑکی اٹھ لڑکی اس پستی سے اٹھ اٹھ لڑکی اٹھ دورتھی کی آنکھوں میں آسو آگئے اس کے جی میں آئی کہ اس آواز پر لب بیک کہے اور یسوع کے قدم پر گر کر اتنا روئے کہ اس کا سارا درد سارا غم بہ جائے لیکن جون اور اس کی سائیکل آگے بڑھ گئی لڑکی اٹھ اس پستی سے اٹھ یسوع مسیح کی آواز اس کا تاقب کر رہی تھی لڑکی اٹھ اور اس کی سائیکل جیسے آف ہی آف ایک چکر کاٹ کر گھوم گئی اور دور تھی اتر کر یسوع کے قدموں پر گر پڑی اور پہروں روتی رہی اور جب یسوع کے قدموں سے الگ ہوئی تو فضا پر دھندل کا چھانے لگا تھا اور اس نے محسوس کیا جیسے واقعی اس کے دکھ کا بارے گران ہلکا پڑ گیا اسے جون کا خیال آیا اور وہ سائیکل لیے تیزی سے اپنے گھر کی طرف لوٹی اس نے سوچا وہ جا کے جون کو سینے سے چمٹا لے گی اور کہے گی دیکھو ڈارلنگ میں کتنی بشاش ہوں دیکھو میں روشنی لے آئی ایک مقدس روشنی جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کمرے میں دھندلکہ گہرہ ہو گیا ہے اور اس دھندلکے میں جون بے خبر سو رہا ہے اور بے خیالی میں اس کا ایک ہاتھ پلنگ سے باہر لٹک رہا ہے اور کمرے میں اس کا گایا ہوا شیلے کا نغمہ ابھی تک گونچ رہا ہے گلاب کی پتیاں جب گلاب بکھر جاتا ہے محبوب کی سیج پر بکھیر دی جاتی ہیں اسی طرح تیرے خیال پر جب تو میرے پاس نہیں ہوتا خود عشق آرام کرتا ہے